بسم اللہ الرحمن الرحیم جامد الرشید کی فضلہ کا سالانہ اجتماع اگلے مہینے انشاءاللہ ہوگا اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں بہت سارے اس کے اہداف ہیں اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں اور ان مقاصد اہداف اور فوائد کا تعلق ہماری نیجی زندگی سے بھی ہے جو ہمارے فضلہ ہیں ان کی نیجی زندگی شخصی زندگی وہ ٹھیک ہو بہتر ہو روحانیت ہو تعلق معلہ ہو اور ان کی اجتماعی زندگی بھی فائدہ مند ہو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اس ریاست پاکستان کے لیے دینی مدارس کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کر سکیں اس حوالے سے ان کی کارگزاریاں بھی ہوتی ہیں ان سے کارگزاریاں سنی جاتی ہیں اور کارگزاریاں انفرادی بھی سنی جاتی ہیں اجتماعی بھی عمومی بھی اور خصوصی بھی لکھ کر بھی اور زبانی بھی کارگزاریاں سن کر ان کو مشورے دیے جاتے ہیں ان کی اصلاح وضائی کی جاتی ہے اور ان سے مشورے بھی لیے جاتے ہیں ان سے معلومات لی جاتی ہیں اور ان کی کارگزاریاں سے اور ان کے مشوروں سے جامد الرشید کی جو مقاصد ہیں ان میں بہتری آتی ہے جو اہداف ہیں ان میں بہتری آتی ہے جامد الرشید کی جو پالیسی ہیں ان میں بہتری آتی ہے تو اس طریقے سے اس اجتماع سے جہاں فضلہ کو فائدہ ہوتا ہے جامد رشید کے اسادزہ کو شورہ کو اور یہاں کے جو مسئولین ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ جانبین سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسادزہ کے ساتھ ان کی ملقات ہوتی ہے اور اسادزہ کے ساتھ ملقات ہونا ان کی خیمت میں حاضر ہونا ان سے دعائیں لینا ان کو خوش رکھنا اور ان سے تعلق کی تجدید کرنا یہ علم کے لیے علم برکت کے لیے اور جو ہمارے فضلہ اب اپنے علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ بہت مفید ہے بہت یہ سمجھیں بیٹری چارج ہزاتی ہے ایک سال کے لیے بیٹری چارج ہزاتی ہے اسی طریقے سے جن امور پہ بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے وہ مسلم امہ کی مسائل ہوتے ہیں قومی صدا کی مسائل ہوتے ہیں اور وہ چیلنجز اور بہرانوں پر گفتگو ہوتی ہے جن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پھر اس کے اس پہ حل بھی پیش کیا جاتا ہے مشاورت بھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے اس اجتماع کی بہت برکات ہے اور بہت بڑا مقصد اس اجتماع سے یہ بھی ہے کہ جب طلبہ یہاں سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں تو تین اہد ان سے لیے جاتے ہیں پہلا آید یہاں لیے جاتا ہے کہ وہ اہد کریں کہ اپنے نظریات اور حقائد جمہور اہل اسنت والجماعت اور صلف سالحین کے مطابق رکھیں گے کسی بھی حالت میں جمہور اہل اسنت والجماعت سے صلف سالحین کے حقائد اور نظریات سے باہر نہیں جائیں گے دوسرا ان سے یہ اہد لیے جاتا ہے کہ وہ اہد کرے کہ اپنی پوری زندگی وہ دین کے لیے وقف کریں گے اگر کسی مدرسے میں پڑھائیں گے تو دین کے لیے کسی کاروبار کریں گے کسی سکول میں کالیج میں انیورسٹی میں کہیں بھی اگر وہ ملازمت کریں گے تو یہ ملازمت بھی دین کے لیے ہوگی اقامت دین کے لیے علاق علیمت اللہ کے لیے احیاء دین کے لیے قلن صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین اور تیسرا اہد ان سے لیے جاتا ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف و اندشار کا ذریعہ نہیں بنے گے اجتماعیت کو فروغ دیں گے اور کسی قیمت پر بھی مسلمانوں میں ابس میں افتراق و اندشار کا ذریعہ نہیں بنے گے تو یہ تین اہد ان سے لیے جاتے ہیں اور جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے فضلہ کا تو اس اہد کی تجدید ہوتی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے ایک صدقہ جاری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو ہمارے اسعادزہ آج کل دوروں پر ہیں مختلف علاقوں میں جا کر فضلہ سے وہ مل رہے ہیں ان کو اس کی اہمیت بتا کر ان کو دعوت دے رہے ہیں اللہ ان کی اس خدمت کو اس دعوت کو قبول فرمائے میں ان اسعادزہ کا بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں بہت ان کے لیے دعائیں ہیں جو اتنے لمبے اسفار کر کے ہمینت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مینت کو قبول فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفیر و قواتو بولی سبحان اللہ علیہ